سلام علیکم امیرون تو ہم لوگ کہہ رہے تھے انٹی کے وہ انسٹرومنٹ جو لازمی آنے چاہیے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے ایڈیفیکیشن پوائنٹس کیا ہوں گے تو میں اگر ہی ہے کہ جو ہمارا تھڑے کم ہوتا ہے نا اس کو پکڑنے کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈیکس سنگر ڈال کے سائٹز واری دونوں سے کریں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے پکڑا ہوا صحیح ہے اور آپ پیشنٹ کی ناک کے اندر سے بند کر کے ڈال رہے ہیں ناک کے اندر جا کے کھول رہے ہیں اور ناک کے اندر سے بند کر کے نکال رہے ہیں اصل میں مقصد سارا اس کا یہ ہوتا ہے لیکن لیکن کیونکہ آپ نے رسک نہیں لینا آپ نے اگزائمنر سے سمجھ گلتی نہیں کرنی تو بہتر ہے کہ آپ اس طرح کر لیں ٹھیک ہے یہ تھرڈی کم بہت امپورٹن ہے آپ کی انٹیری رائنسکوپی آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کلینز سپیکیلم ہے وہاں پڑا ہوا تو بہتر ہے آپ وہ اٹھا لیں نہیں ہے تو یہی اٹھانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اچھے سے کرنا ہے میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکے ہیں پھر سے دکھا رہے ہیں کہ کلینز نیزل سپیکیلم ہے آتا بہت زیادہ ہے آسپی میں یہ مطلب آسپی کے سٹیشن میں پڑا ہوا ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو پتا ہونے چاہے کہ یہ آپ کا نیزل سپیکیلم ہے اس کو سمپل ہی ہے کہ یہاں سے آپ دبائیں گے تو یہ کھل جائے گا تو آپ اس کو استعمال کرنے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اچھے یہ بھی میں آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں دوینز ماؤت گیگ ایک وہ بوائل دیوز ماؤت گیگ ہوتا ہے ایک دوینز ماؤت گیگ یہ بھی آتا ہوتا ہے اس لئے آپ نے یادتے ہیں اور یہ مولیسنز میسٹرائی ڈیٹریکٹر سے ڈیفرنس دیکھنا ہے آپ نے اس کا لازمی میں آپ کو پشتی ویڈیو میں بتا چکی ہوں this is now your tonsil ڈائسیکٹر مولیسنز ٹانسل ڈائسیکٹر یا ٹانسل ڈائسیکٹر اس کو کہتے ہیں ٹانسل کے سارے انسٹرومنٹس آپ کو بہت ہی اچھے سے along with the procedure آنا چاہیے آپ سے کبھی بار پروسیجر بھی پوچھ لیتے ہیں آسپی میں یا وائبہ میں اس کا کیونکہ یہ ہی بہت امپورٹن ٹانسل کے لئے وہ بھی دکھایا ہے ٹانسل ہولڈنگ فرسپ بھی دکھایا ہے ٹانسلر سنیر بھی دکھایا ہے جب آپ نے بلنٹ ڈائسیکٹر کر کے ٹانسل کو پسٹیریر لی اپنے جہاں پر وہ ٹاز ہوتا ہے وہاں سے ریموو کرنا ہوتا ہے مطلب آپ نے اس کو ڈائسیکٹ سارا کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ سنیر لگا کے اس کو اکھار لیتے ہیں جو ڈائسیکشن ہوتی ہے نا بلنٹ ڈائسیکشن ہوتی ہے وہ آپ بہت شارپ نہیں کرتے ہیں وہ اس ڈائسیکٹر سے کرتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے فریئرز ایلیویٹر سے تھوڑا تھوڑا ملتا جوتا ہے لیکن وہ فریئرز ایلیویٹر تھوڑا سا زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے مطلب وہ اس طرح کا نہیں ہوتا مطلب بہت زیادہ گنفیوزن نہیں ہو سکتی سٹل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ کہاں پر ہے جی آپ کا فریئرز ایلیویٹر سی تو یہ ایلیویٹر آگے سے بہت زیادہ مڑاو ہے مطلب اس سے آپ بلکل بھی اس کو گنفیوز نہیں کریں گے جو آپ کا وہ والا ہے دونوں میں کافی ڈیفرنس ہے یہ کینچی بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ صرف اور صرف اتنی آسانی سے پہجانی جاتی ہے کہ یہ آگے سے چھوٹی سی ہوتی اتنی بڑی نہیں ہوتی اور آگے سے مڑی بھی ہوتی ہے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں بناوتا تو یہ بلکل الگ سی شکل کیا آپ باگے ساری کینچیاں دیکھ لیں گے ایسی نہیں ہوتی ہے یہ ٹریکیا کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے ٹریکل ڈیلیٹر اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ آتی ہے اس کو یہاں درکنا اور اگر کوئی بھی میں نے تصویر یہاں ڈالی نہیں اگر کوئی بھی سیمپل نیڈل ہولڈنگ فارسپس جو ہوں گے وہ ہمیشہ یاد درکنا کہ آگے سے بلکل سیدھے پلین ہوں گے مڑے بھی بھی نہیں ہوں گے اور یہاں پر ان کی لک کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ٹریکیوسٹیم اور ایڈیٹی یہ آپ کی بہت 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 زیادہ ریپیٹیڈلی آسک چیزیں ہیں اسوفیگو سکوپ اور برانکو سکوپ پر بچوں کو ڈیفرنس سمجھ نہیں آتا دونوں ہی ایک جیسے سٹیل کے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف ایک ڈیفرنس ہوتا ہے دونوں میں کہ ریجڈ اسوفیگو سکوپ پر کوئی سراخ نہیں ہوتے دیکھیں اس کے بیچ میں آپ کو کوئی سراخ نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے بلکل سیدھا ہوگا وغیر سراخوں کی ہوگا اور برانکو سکوپ کبھی بھی سراخوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے کیونکہ برانکو سکوپ میں ہمیشہ یہاں پر آپ کو تین چار سراخ نظر آتے ہیں جس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ آپ اپوزٹ لنگ کو ونٹیلیٹ جو ہے وہ ہوتا رہے اس کی ونٹیلیشن جاری رہے اس جیسے اس میں سراخ ہوتے ہیں تو یہ بات آپ یاد کرنا کبھی بھی سراخوں کے بغیر نہیں ہوتا برانکو سکوپ ہمیشہ سراخوں والا ہوگا اور اس وفکسکوپ سراخوں کے بغیر ہوگا ریجڈ لکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ فیبر اوپٹک نہیں ہے یہ سٹیل کا بناوا ریجڈ والا ہے یہ دیکھ لیں جی پیچھے سے جیسا مرضی ہے آگے سے یہ تین سراخ آپ کو دیکھ گے ریجڈ برانکو سکوپ دوسری کوئی بات ہی نہیں آپ میں کرنی ایک اور بہت زیادہ آنے والا انسٹرومنٹ آپ کا ڈائریکٹ لیرنگو سکوپ ڈائریکٹ لیرنگو سکوپ آپ کو ایسے پکا فنگر ٹس والے یادونے والی چیز ہے یہاں سے اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کی لائٹ اور کیمرہ ہوتا ہے اور اسے آپ دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ آتا ہوتا ہے یہ کرتے بہت کومنلی ہیں یہ سارے بہت زیادہ آنے والی چیزیں ہیں یہ آپ کی ٹریکی آسٹومی ٹیوبز ہیں یہ بہت زیادہ آنے والی ایک انسٹرومنٹس میں سے ہے یہ اس طرح شکل میں بھی آ جاتی ہوتی ہے یہ بھی ٹریکی آسٹومی ٹیوبز کی ہی ایک شکل ہے اور یہ اس شکل میں بھی آ سکتے ہیں ٹریکی آسٹومی ٹیوبز کی ہی ایک شکل ہے لیکن یہ آپ کو آنی چاہیے یہ بہت بہت ریپیٹیڈلی آسٹ ٹیپ چیزیں ہوتی ہیں یہ ان میں سے ایک ہے یہ ایک ہے انڈو ٹریکیل ٹیوبز آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یہ آپ کا لیرنگو سکوپ پڑھا ہوئے ٹھیک ہے یہ پیچھے لیرنگو سکوپ پڑھا ہوئے یہ تو آپ کی نیڈل ہے یہ آپ کی ایٹی ٹی ہے انڈو ٹریکیل ٹیوبز اب انڈو ٹریکیل ٹیوبز کی ہوتی ہے آپ کے پاس زیادہ ہے ویڈ کفز والی آتی ہے یہ والی جیسے ہے یہ انڈو ٹریکیل ٹیوبز کی ہوتی ہے تو اس میں اب آپ نے ایک چیز یاد ہے کہ اس کو ٹریکیل ٹریکیل ٹیوبز نہیں کرنا جو ٹریکیل ٹیوبز تھی آپ کی وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کی لنس زیادہ ہوتی ہے ایٹی ٹی اور ایٹی ٹی پہ آپ دیکھیں مارکنگز بھی کتنی زیادہ ہیں تو یہ بات آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مشکل یہ والی جو چیز ہوتی ہے اس کو کف کہتے ہیں کف اور ویڈاوٹ کف اس کے ہونے اور نہ ہونے کی وجہ سے اب اس میں یہ چیز ہے تو بس یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی must do انسٹرومنٹس سے ہو گئے تقریبا تقریبا 90 to 95% انسٹرومنٹس میں سے آتا ہے اس کے علاوہ بہت کام آنے کے ساتھ سے ہوتے ہیں ان کو کم سے کم اچھے سے کر لینا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہوئے کہ ناسمی تینکیو